کیا آپ جانتے ہیں کینسر کے ہاتھوں شکست کھا جانے والے بولی وڈ سوپرسٹار رشی کپور کے کپور خاندان کی پانچ نسلیں بولی وڈ کا حصہ رہی ہیں جس کی بنیاد رشی کے دادہ پریتھوی راج کپور نے ڈالی تھی اس کے بعد سے اس خاندان نے بولی وڈ کو ایک نئی راہ دکھائے پریتھوی راج کپور نے ہندی سینما اور انڈین تھیئٹر کو فروغ دیا اور سن 1934 میں پریتھوی راج کپور نے تھیئٹر کی بنیاد ڈالی انہوں نے سن 1931 میں پہلی بولتی فلم عالم آرہ میں بھی کام کیا پریتھوی راج کپور کے بیٹوں ششی کپور شمی کپور اور راج کپور نے ان کی مراز کو آگے بڑھایا کپور خاندان کے تینوں بیٹے انڈسٹری میں الگ الگ وقت پر داخل ہوئے اور تینوں نے اپنا نام اور مقام بنایا راج کپور اپنے سنجیدہ گہرے فلمی کرداروں کے لیے مشہور تھے جبکہ ان کے بھائی شمی کپور انتہائی چلولے اور بھڑکیلے کردار کیا کرتے تھے جبکہ ششی کپور کی ایمیج ایک رومانٹک چاکلیٹ ہیرو کا ہوا کرتا تھا یوں تو تینوں بھائیوں نے اپنے اپنے دور میں زبردست کامیابیاں حاصل کی لیکن راج کپور کو انڈسٹری کا شو مین کہا جانے لگا راج کپور نے سن 1950 اور 60 کی دہائی میں بولیوڈ فلموں کے نئی جہد بکشی سن 1947 میں مدہوالہ کے ساتھ فلم نیل کمل نے انہیک جانا پہچانا چہرہ بنایا اس کے بعد ہی انہوں نے آرکی فلم کی بنیار ڈالی اور انداز برسات آگ آوارہ اور شری 420 جیسی کلاسک فلمیں دی سن 1946 میں راج کپور نے کرشنا ملہوترہ سے شادی کی اور ان کے پانچ بچے ہوئے جن میں رندھیر کپور، رتو کپور، ریما، راجیب کپور اور ریشی کپور شامل تھے راج کپور سن 1988 میں 33 سال کی عمر میں چل بسے شمی کپور کی کامیاب فلموں میں تم سا نہیں دیکھا دل دے کے دیکھو، کشمیر کی کلی اور تیسری منزل جیسی فلم میں شامل ہیں شمی کپور کے تین بچے ہیں وہ سن 2011 میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ششی کپور بھی اپنے بھائیوں کی طرح بچپن سے ہی فلموں کا حصہ بنے اور سن 1948 میں اپنے بھائی راج کپور کی فلم آگ میں بطور چائل اداکار کام کیا ششی کپور کی کامیاب فلموں میں حسینہ مان جائے گی، بسیرہ، شرمیدی اور کبھی کبھی ہیں ششی کپور سن 2017 میں اس دنیا سے رخصت ہوئے لیکن کپور خاندان میں راج کپور کے بیٹے رشی کپور سب سے کامیاب ہیرو رہے یوں تو رندھیر کپور نے بھی کئی کامیاب فلمیں کی لیکن انہیں وہ کامیابی اور سٹار کا درجہ نہیں ملا جو رشی کپور کو ملا رشی کپور کی بطور ہیرو پہلی فلم سن 1973 میں باوی نے کامیابی کے ریکارڈ توڑ ڈالے اور وہ رات و رات سپرسٹار بن گئے وقت کے ساتھ سار رشی انڈسٹری کے کامیاب ترین ہیروز میں شمار ہونے لگے ان کی فلموں میں عمر اکبر انتھونی، کرز، ساگر، آپ کے دیوانے اور کھیل کھیل میں جیسی فلمیں شامل ہیں رشی نے اداکارہ نیتو سنگھ سے شادی کی اور اپنی کتاب کھلن کھلا میں انہوں نے اپنے دل اور مزاج کی طرح اپنی زندگی کے ہر واقعے کے بارے میں کھل کر لکھا کپور خاندان میں لڑکیوں کے فلموں میں کام کرنے کی روایت نہیں تھی لیکن رندیر کپور کی بیٹی کرشما کپور نے اس روایت کو توڑتے ہوئے فلم انڈسٹری میں قدم رکھا کرشما کپور کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کرنا پڑی ابتدا میں ناکام فلموں کے باوجود بھی کرشما نے ہمت نہیں ہاری اور سن 1993 میں فلم اناڑی سے انہیں پہلی کامیابی ملی اس کے بعد کرشما نے مٹ کر نہیں دیکھا اور راجہ بابو کلی نمبر ون ساجنزل سسرال اور راجہ ہندوستانی جیسی کامیاب فلمیں کی کرشما کے بعد ان کے بہن کرینا کپور نے بھی بولی وڈ میں آنے کا فیصلہ کیا اور ابشک بچن کے ساتھ فلم ریفیجی سے اپنے کریئر کا آغاز کیا ان کے پہلی فلم فروپ رہی لیکن اگلی فلم کبھی خوشی کبھی غم میں کرینا کو ایسی کامیابی دلوائی کہ اس کے بعد کرینا نے بھی پیچھے مرکر نہیں دیکھا ریشی کپور کے بیٹے رمبیر کپور نے مشہور فلم ساس سنجل لیلا بن سالی کے ساتھ پہلے پہل اسسسنٹ ڈائریکٹر کے طور پر کام کیا اور اس کے کچھ عرصے بعد سن 2005 میں عداکارہ سونم کپور کے ساتھ فلم ساموریہ سے ڈیبیو کیا رمبیر کپور نے بھی کچھ ناکام اور بہت ساری کامیاب فلمیں کی ہیں اس وقت قرینہ کپور کے ساتھ ساتھ رمبیر کپور بھی اپنے خاندان کی مراز کو آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں تاہم اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ کپور خاندان ہندی سرما کی تعلیخ کا اہم حصہ تھا ہے اور رہے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا